نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی کابینہ فائنل ممکنہ سولہ ممبران آج شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے سابق گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاہ دکتر کو وزارت خزانہ ملنے کا امکان نگران وزیر اطلاعات کے لیے صحافی مرتضی سولنگی اور وزیر توانائی کے لیے ماہر توانائی امور محمد علی کا نام آگیا وزیر خارجہ کے لیے جلیل عباس چلانی اور وزیر سنت و تجارت کے لیے گوہر اجاز کا نام زیر غور سرفراز بکٹی کو وزارت داخلہ اور دفاع کا کرمدان ملنے کی امید وزیر قانون و انصاف کے لیے احمد ارفان اسلم اور مذہبی امور کے لیے انیک احمد کے نام زیر گردش احد چیما کو بھی اہم ذمہ داری ملنے کا امکان نگران وزیر اعظم کا سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے پرسنل سٹاف کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ چار افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی نگران وزیر اعظم سن جسٹس ریٹائر مقبول باکر آج حلف اٹھائیں گے گورنر سن کامران ٹسوری شام چھے بجے نگران وزیر اعظم سے حلف لیں گے مقبول باکر کا آئین و قانون کے مطابق عام انتخابات کے نقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کا عظم سند کابینہ کے دو متوقع وزراء کے نام سامنے آگئے پیپلز پارٹی کے مبین جمانی اور ایمکیو ایم کے ڈاکٹر شہاب امام شامل نوچستان میں نگران وزیر اعظم کے معاملے پر ڈیڈ لاغ پر قرار پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہو سکا حکومت اور اپوزیشن کے جانب سے کمیٹی کے لیے بھیجے ناموں پر ہی اترازات اٹھ گئے کمیٹی کے لیے وزیر اعظم عبدالقدوس وزنجو کا نام آنے پر اپوزیشن کا اتراز اپوزیشن جماعتوں نے اپوزیشن لیڈر کے دے گئے ناموں پر بھی اتراز جمع کرائے معاملہ حل نہ ہونے پر نگران وزیر اعظم کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا گجر نالا، محمود آباد اور اورنگی نالا متاثرین کی سنی گئی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا متاثرین کو بکیا دو چیکس ایک ماہ میں ادا کرنے کا حکم چیکس کی بروقت تقسیم اور شکایات سننے کے لیے ایڈیشنل کمیشنر کراچی فوکل پرسن مقرر توہین عدالت کیس میں وزیر اعلا سندھ مراد علی شاہ اور میر کراچی مرسا وہاب عدالت پیش مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے حکم پر عمل درامت کیا توہین عدالت اس وقت کی وفاقی حکومت پر بنتی ہے جس نے چھتیس ارب روپے نہیں دیئے مراد علی شاہ نے متاثرین کے باقی دو چیکس پنرہ دن میں تیار کرنے کی یقین دہانی کرا دی جڑا والا میں چرچ کو آگ لگانے کے واقعے میں ملوث سو سے زائد ملزمان گرفتار مسجد کے سپیکر پر اعلانات کر کے لوگوں کو بلانے والا شہری بھی پکڑا گیا فوٹیجز اور تصاویر کی مدد سے دیگر ملزمان کی تلاش جاری پنجاب حکومت نے عالی سطح کی انکواری کمیٹی بنا دی سائنسی طریقے سے تفتیش جاری حساس مقامات پر رینجرز اور سیکیورٹی اہلکار تائینات آئی جی اور چیف سیکیٹری کا جڑا والا کا دورہ حالات کا جائزہ لیا واقعات میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہنے میں لانے کا حکم جڑا والا واقع پر نگران وزیراعظم انوار الحق تاکر کا نوٹس متعلقہ اداروں سے ریپورٹ طلب کہا جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا سابق وزیراعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیر خارجہ بلاول بھوٹو کا بھی واقع پر اظہار تشویش سپیکر راجہ پرویز اشرف سمیت، سیاطی رحموں اور شرمن اسلامی نظریاتی کانسل قبلہ ایاز کی بھی شدید مضمت عوام جڑا والا واقع پر دکھی ہے ملوث سفرات کو کسی صورت موف نہیں کیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج کی میڈیا بریفنگ کہا پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ دشتگردی سمیت تمام امور پر رابطوں میں ہیں مقبوزہ کشمیر میں موجودہ حالات پر اقوام عالم کے سامنے کشمیریوں کی آواز بنے رہیں گے بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی فراہم کرے چیف جسٹس عمرتہ مندیال کی سندھ پولیس کے تبتیشی نظام میں بہتری کی تاریخ پولیس آرڈر دوزار بائیس کی منسوخی سے متعلق درخواسوں پر سمات ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد اور پنجاب کا پولیس سسٹم سندھ اور کے پی سے پیچھے ہے کرائم سین کا تحفظ نہ ہونے سے شواہد ضائع ہو جاتے ہیں پولیس تبتیش میں کمزوریوں کا فائدہ ملزمان کو ملتا ہے پروسیکوشن کے عدالتوں میں ناقابل قبول شواہد پیش کرنے سے ملزمان بری ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت نگران حکومت کے لیے بڑا چیلنج انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی شرح کا فرق بڑھنے لگا ڈالر کی مسلسل بلند اڑان بھی جاری کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے صورتحال مزید گھمبیر ہونے لگی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نومبر کے آغاز میں مذاکرات متوقع ہیں ڈالر کا فرق ختم نہ ہوا تو عالمی ادارے کا اعتراض آ سکتا ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز نے قرائے بیس فیصد بڑھا دیا کراچی شہر میں گوڈز ٹرانسپورٹ کے قرائے میں پانچ سو سے آٹھ سو رپے تک اضافہ ہو گیا کھانے پینے سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کوئٹہ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں عدویات کی قیمتیں بھی مہنگائی کے توفان کی لپیٹ میں آ گئیں پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت میں ایک لاکھ عدویات کی قیمتوں میں تیس فیصد تک اضافہ ہوا عدویات کی مسنوی قلت سب سے بڑا مسئلہ رہا سردرد بخار سمیت جان بچانے والی عدویات کی قیمتیں بڑھیں شگر مریض کی انسولین ایک سو پچاس رپے مہنگی ہوئی دل کے امراض میں استعمال ہونے والی ایم لو کارڈ میں ایک سو پانچ رپے اضافہ ریکارڈ گلو فیچ کی ایک گولی سترہ روپے اور گیرل گولیوں کے پتے کی قیمت میں ایک سو پچاس روپے اضافہ ہوا جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف کل ملک کیل احتجاج کا اعلان امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم کہتے ہیں کہ نگران وزیراعظم میں حلف علیتے ہی پیٹرل مہنگا کر دیا حکمران طبقیوں کو اپنی مرات ختم کرنا ہوگی نائنصافی پر مبنی نظام عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن رہا ہے نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی سے ایشیای ترقیتی بینک کی ڈائلیکٹر برائے وارٹر اینڈ اربن ڈیویلپنٹ سیکٹر کی ملاقات زراد اربن ڈیویلپنٹ سمیر تیگر شبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق محسن نکوی نے کہا ایشیای ترقیاتی بینک پنجاب حکومت کا ترقی و خوشحالی کے سفر میں بہترین پارٹنر ہے نئی مردم شماری پر ہلکا بندیاں ہوں گی یا نہیں چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے مردم شماری کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ قومی اور صبائی اسیمبلیوں کی نئی حلقہ بندیاں کرنے پر غور آج حتمی فیصلہ کیے جانے کا امکان سوشل میڈیا پر چلنے والے مختلف الزمات اور باتیں کیونکہ ہم سے منصوب کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر حقائق پر مبنی نہیں ہیں اس سلسلے میں آئی جی صاحب پنجاب اور سی سی پی او صاحب لہور نے جو سینئر افسران پر مشتمل انکوائری ٹیم تشکیل دی ہے ہم اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا لاہور کے نوجوان ارسلان کی فیملی کا تحریک انصاف کے بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان ارسلان کے بہنوئی کا پولیس پر مکمل اعتماد کا اعلان ارسلان کے بہنوئی نے کہا کہ ان سے منصوب باتیں اور بیشتر الزمات حقائق پر مبنی نہیں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کی انکوائری کمیٹی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں رکیم ہے انصاف ضرور ملے گا ٹیم کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں مطالبہ ہے کہ پولیس انکوائری ٹیم تین روز میں انکوائری مکمل کرے کراجی کے مختلف علاقوں کو پانی سپلائی کرنے والی ہب کے نال میں پڑنے والے شگاف کو مکمل نہیں کیا جا سکا شہر کے مختلف علاقوں کو پانی کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے سپلائی بند ہونے سے زلاوستی غربی کماری کے رہائشی شدید مشکلات سے دو چار پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام حددار موطل سپورٹس بورڈ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا قوانین کے مطابق فیڈریشن کے نئے انتخابات کروائے جائیں گے قومی سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ عالمی ایونٹس کی تیاری کے لیے برقرار رہیں گی ملک کے بیشتر کلپس کی سکروٹنی کروائی جائے گی عام انتخابات کا معاملہ دو بڑوں کے درمیان بیٹھک چیف جسٹس عمر عطابندیال سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات دو کھنٹے جاری رہی ملاقات میں عام انتخابات کی معاملے پر گفتگو کی گئی تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ اکیل افضل سے اکیل اس ملاقات کا حوال کیا رہا جو بالکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطابندیال اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان کل یہ ملاقات ہوئی جو کہ تقریبا کل شام سات بجے کے قریب شروع ہوئی اور نو بجے کے قریب یہ ملاقات ختم ہوئی اور اس ملاقات کے اندر ذرائع نے اس بات کی تذلیقی ہے کہ ملک میں انتخابات کے حوالے سے جو حالیہ الیکشن کا انقاد ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی اس ملاقات کو اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ اس سے پہلے جب پنجاب کے انتخابات کا معاملہ چل رہا تھا اس ٹیم بھی چیز اس کے تو پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے دمیان ملاقات ستی ہے اب ایک مرتبہ پھر جب اسمبلیوں کے مدد ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے اکیل بہا شکریہ آپ کا